اسلام علیکم اسلام علیکم یہ ریسپی مجھے ریکویسٹ آئی تھی اپنے سبسکرائبر سے کہ اس کی ریسپی شیئر کر دیں تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیجئے موسم بھی بہت اچھا تھا موسم کے لحاظ سے یہ ریسپی بھی بہت زبردست ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پانی لیا ایک پتیلی میں بوائل ہونے کے لئے اور یہاں پہ میں نے 250 گرام سوائیاں لی ہیں اور جس کو میں نے اس طرح سے توڑ کے اس کے کچھ پیسیس کر لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے 250 گرام کے قریب ہی گھوڑ لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی مٹی یا ریت وغیرہ نہ لگی رہ جائے یہ دیکھیں اس پتیلی میں گھوڑ کو ایک پتیلی میں ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے پانی لیا ہے اور اس گھوڑ کو اچھی سے ہم نے ملٹ کر لینا ہے اور ملٹ کرنے تک اس کو پکانا ہے یہ ریسپی آپ کے بچوں کے لیے بہت اچھی ہے گھوڑ کے بہت سیف وائد ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور یہاں پہ پانی میں بھی بوائل آ چکا ہے تو ہم یہاں پہ سوائیاں ایڈ کر دیں گے سوائیاں جو ہیں ہم نے 80% کرنی ہے کیونکہ ہم نے پھر اس کو گھوڑ میں بھی پکانا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کو بوائل آنے تک ہم نے پکانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی گھوڑ بھی ہمارا ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے ملٹ ہونے تک ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ گھوڑ ملٹ ہو رہا ہے آپ جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور یہاں پہ دیکھیں ہماری سیمیاں جو ہیں وہ 80% ڈن ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم اس کو سٹینر میں نکال لیں گے اور یہاں پہ گھوڑ بھی ہمارا ملٹ ہو گیا ہے اور اس میں میں نے دو سے تین ہری لائچی آئٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے گھوڑ نہ لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح ہمارا گھوڑ ملٹ ہونا چاہیے یہاں پہ ہم آدھا کپ کے قریب اس میں گھی آئٹ کریں گے آئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن گھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہم نے گھی آئٹ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لینا ہے یہ دیکھیں دیں اچھے سے گھوڑ اور گھی آپس میں مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے جو سیمیاں بوائل کی دیں وہ آئٹ کر دیں گے سیمیاں کو اچھے سے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ سیمیاں نیچے چپکے نہ اور گھوڑ بھی اچھے سے مکس ہو جے سوئیوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے سوئیاں آئٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھوڑ میں تھوڑا سا پانی آ جائے گا یہ دیکھیں سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم نے اس کو ہائی فلم پہ پکانا ہے اگر ہم اس کو لو فلم پہ پکائیں گے تو سیمیاں آپس میں جڑ جائیں گی اور وہ چیز نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے ہائی فلم پہ پکانا ہے پانچ سے دس منٹ کے لئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پانی ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے آرام سے اگر آپ کو میری ریسپ ہی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ اور پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے آپ اس میں اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائے فوڈ ڈائیٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اس سے پانچ منٹ کے لئے دھم دے دوں گی یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری گھڑوالی سوئیاں ریڈی ہو چکی ہیں یہ آپ کے بچوں کو بہت پسند دائیں گی یہ بچوں کے لئے ایک بلکل ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اور ہیلتھی بھی ہے یہ ریسپی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورت اور مزیدار یہ سوئیاں پکتی ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی میرے پاس ابھی صرف آرمنڈ اویلیبل تھے تو میں نے اس میں وہ آئیٹ کر لی آپ کوئی بھی اپنی پسند کا ڈرائے فوڈ اس میں آئیٹ کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کو انجوائے کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا